سلاما سیدیل گوکو بیڈیز کیانے والا اپصول میں آپ دیکھیں گے کہ فرحان ہادیکہ سے پوچھتا ہے کہ ہادیکہ تمہیں کیا ہوا تھا تمہیں اس طرح بیمارک کیسے ہوگی تو میں تو صبح میں بلکل ٹھیک چھوڑ کر گیا ہوں پھر تمہاری حالت اس طرح خلاف کیسے ہو گئی تھے تو پھر اادیکہ کہتے کہ میں سٹور روم میں بند ہوگی ہانی نے ہم نے بند کر دیا تو یہ پاس ہو کہ فرحان کہتا ہے کہ ہادیکہ یہ وہ یہ چپریوں سے بہت زیادہ لگتا ہے اور میں وہاں پر نہیں جا جاتے لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی وہ مجھے سٹوروں میں بند کر دیا تھا تو پھر وہیں پڑا آنے کی ماں جاتے ہیں اور کہتے کہ حدیقہ اور کتنا تم جھوٹ بولو گی کتنا تم جھوٹ بولتی ہوں صبح سے تو اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے اور اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں سٹوروں میں بند کر دیا تھا تو فرحان کو پانے کیلئے وہ کتنا جھوٹ بولو گی تو پھر حدیقہ کہتے کہ نے فرحان میں جوٹ نہیں بوری بلکہ سچ بوری ہوں وہاں پر میں آنے کے کپٹے اٹھانے کیلئے گئی تھی اور ابھی ہی پرحانی نے دروازہ لوگ کر دیا تھا وہ لائٹ بھی بند کر دی تھی جس کے ڈڑکی وڈا سے منی تپیت خراب ہو گی تھی تو پھر حدیقہ کہتے کہ حدیقہ تم پاگل ہو گی ہوں یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تو حدیقہ کہتے کہ فرحان میں سچ کہہ رہی ہو جوٹ نہیں بوری بلکہ سچ کہہ رہی ہو تو پھر حدیقہ کہتے کہ حدیقہ میں تمہارے سنائی کے لئے بکواس نہیں سن سکتا ہوں وہ دوبارہ اگر تم نے میری ماں اور بہن پر اقزام دوگانے کی کوشش بھی کینا تو مستبور کوئی ہو نہیں ہوں گا تو پھر حدیقہ کہتے کہ فرحان میں کسی بار اقزام نہیں دکاری بلکہ سچ کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر تمہاری ماما ہوں گے اور تمہاری بہن نے مجھے وہاں پر بند کر دیا تھا سٹوڑوں میں جس کی دسمیلی طبیت اتنی زیادہ خراب ہوئی ہیں تو فرحان کہتے کہ حدیقہ چھپ کرتا ہو کر جا کر اس بار میں بات کریں گے تو پھر فرحان جو ہوتا ہے تو وہ پھر حدیقہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہیں تو پھر حدیقہ کہتے کہ حدیقہ تو خود ہی رہا ہوں کہ حدیقہ یہ سب کچھ کیا سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے پھر فرحان کہتے کہ حدیقہ کیوں کہتے کہ ح horizontal جوٹos کیوں کہتے ہیں اس کے عمی کہتے کہ کہ ہم طور پوڑ رہی ہیں تو فرحان کہتے کہ بہتی ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جوٹ سکتے ہیں بس یہ کہہ رہا کہ حدیقہ کی طابقیت کی زیادہ خراب تھے اس حالت نے جوٹ مشکہ کیوں کہتے ہیں اس سے بار کا فائدہ اٹھا رہا ہونکہ تاکہ تم یقین کردئے دوبارہ سے اس سے اپنا رشتہ ویسی کلو جیسے پہلے تھا